ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شیعزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارس کی تیسری لہر سے مزید دردیز افراد جام بہاک ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک ہزار ستانویں مریض سامنے آکھے وزیراعظم اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ عمران خان کہتے ہیں پولیو کا خاتمہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے کسی بھی جاریت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں سربراہ پاک فضائیہ کا پاکستانی مسلح فاش کی جنگی صلاحیتوں پر اظہار اعتماد سعودی نظام ختم کر کے کسی کو بھی کرسی پر بٹھا دیں ملک ترقی کرے گا علی محمد خان کہتے ہیں عمران خان نوجوانوں کو سیاست میں لائے مریم مورنگزیب کہتی ہیں سو دن میں ریاست مدینہ بنانے کی دعوے سب بھول گئے پشاور ظلمی کے حیدر علی اور امید آصف پی ایس الفانل سے باہر ہو گئے دونوں کھلاریوں نے لیک کے مقررہ پروٹیکولز کی خلاف عرضی کا اطراف کر لیا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 38 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 22,108 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 9,5,865 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1097 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,45,449 سن میں 3,39,798 خیبر پختونخواہ میں 1,37,370 بلوچستان میں 26,845 گلگت بلتستان میں 5,889 اسلام آباد میں 82,470 جبکہ آزاد کشمیر میں 20,064 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,42,89,084 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,124 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,96,821 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,084 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 38 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,108 ہو گئی پنجاب میں 10,688 سن میں 5,368 خیبر پختونخواہ میں 4,289 اسلام آباد میں 7,75 بلوچستان میں 303 گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 574 مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم نے مائکرو سوفٹ کے بانی کو کورونا سے مطالق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت اقدمات سے بھی آگا کیا جبکہ وزیراعظم نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کی پس ماندہ لوگوں کی معاشی ترقی کیلی اقدمات کو بھی سراہا وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان اور مائکرو سوفٹ یہ بانی بل گیٹس کے دمیان ٹیلیفون ایک رابطہ ہوا وزیراعظم عمران خان اور بل گیٹس نے پولیو کیسز میں کمی اور عوامی سہت سے مطالق دیگر عموع پر تبادلہ خیال کیا جبکہ عمران خان نے بل گیٹس کو ملک میں انصداد پولیو مہم سے مطالق آگاہ کیا وزیراعظم نے مائکرو سوفٹ کے بانی کو کرونا سے مطالق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا جبکہ وزیراعظم نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کی پس ماندہ لوگوں کی معاشی ترقی کے اقدامات کو سراہا وزیراعظم نے انصداد پولیو کے لیے بل گیٹس کے پاکستان کے ساتھ تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے اور کرونا وبا میں بھی انصداد پولیو مہم جاری ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس سال تین کروڑ تیس لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کا کہنا ہے کہ ہماری مسلح فاج علاقائی سالمیات اور قوم خودمختاری کے دفاع کے لیے ہما وقت تیار ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کسی بھی جادیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ائر مارشل زہیر احمد بابر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا اور کورس کے شرکہ سے خطاب بھی کیا ترجمان پاک فیزائیہ کے مطابق ائر چیف نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تعلیم و تربیت کے میار کی تعریف کی اور پاکستانی مسلح افواج کی جنگی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا ائر چیف مارشل کا کہنا تھا کہ ہماری مسلح افواج علاقائی سالمیت اور قومی خودمختاری کے دفع کے لیے ہما وقت تیار ہیں سر برا پاک فیزائیہ زہیر احمد بابر کا کہنا تھا کہ ائر فورس کسی بھی جہریت کا جواب دینے کی بھر پور صلاحیت رکھتی ہے وزر مملکت برائے پارلمانی امور علی محمد خان نے کہا ہے کہ موٹر ویس کا کریڈٹ میاں صاحب کو جاتا ہے بھٹو صاحب کو قادیانیت کے خلاف کام کرنے کا کریڈٹ جاتا ہے اگر بھٹو نے غریب کی زبان کو آواز دی تو عمران خان نے نوجوانوں کو اعتصاب کا پیغام دیا اس حوالے سے یہ فاضی چانتے ہیں قومی اسمیلی اجناس میں اظہار خیال کرتے ہوئے علی محمد خان نے کہا کہ قائد آزم نے فرمایا تھا ہم نے مغرب کے موشی نظام کی پیرویر نہیں کرنی وہ موشی نظام انہیں اندھیرے میں جھونک چکا ہمارا نظریہ پاکستان اور اسلام ہے ہم سیاسی نظریہ میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں کرپشن میں نہیں اس ایوان نے اسلامی سزام کی اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی قراردار پاس کی ہم نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف احتساف شروع کرایا احتساف پر کبھی سمجھوتا نہ کریں اپنی قیادت سے سوال کریں ہم آئین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان پر ایک ہیں عمران خان نے کسی بھی مسلم ملک کے خلاف یہ سرزمین دینے سے انکار کر دیا ہے مہاجرین اور فلسطین کشمیر پر کیا کہا جب تک آخری پاکستانی کو مار نہیں دیا جاتا کشمیر کوئیم سے قبضہ نہیں کر سکتا جہاں تک مہاجرین کی بات ہے اردو سپیکنگ لوگوں کی بات ہے ان کی انہیں بات کی کہ ان کا خیال رکھنا اللہ ہم سے پوچھے گا اپنے اردو سپیکنگ لوگوں کے بارے میں کہ وہ اپنی دھرتی چھوڑ کے آئے تھے اصل قربان یہ دی ہے انہوں نے پاکستان کیلئے وہ دھرتی چھوڑ کے آئے جالندہ چھوڑ کے آئے امرتصر چھوڑ کے آئے وہاں سے سارا اپنا گھر کرکتہ چھوڑ کے بمبئی چھوڑ کے ادھر آئے اس گھر کو آباد کیا اور ہم نے معاخات کی مثال قائم کرنی تھی جس طرح حجرت مدینہ ہوا دے کہ پاکستان کی کہانی وہی ہے ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے قامی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تین سال میں دو کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے نوجوانوں کو نوکیاں دینے کے دعوے بھی جھوٹے نکلے موجودہ حکومت سے عوام کو کوئی امید نہیں اس حکومت کے وزیر خزانہ اور چیرمن ایف بی آر چار بار تبدیل ہو چکے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ملک میں چینی کے قیمت بڑھ گئی مہنگائی میں اضافہ ہوا آج ہر پاکستانی دو لاکھ روپے کا مقروض ہے عمران خان نے کہا تھا چہرے نہیں نظام بدلوں گا عمران خان نے نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی سو دن میں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے سب بھول گئے ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھر سب بھول گئے سترہ اگس دو ہزار اٹھارہ قوم کے دماغ چھوٹے رہ گئے ہیں کی دعائی سب بھول گئے کشمیر کا سودہ ہو گیا جنوبی پنجاب بنے گا صوبہ سب بھول گئے وزیر آزم ہاؤس سے لے کر گورنر ہاؤس تک بنے گی یونیورسٹی سب بھول گئے زینب الیٹ بل انڈریکٹ ٹیکس نہیں لگاؤں گا ساڑھے تین سو ڈیم بناؤں گا جس سے پورے پاکستان کو بجلی ملے گی سب بھول گئے جناب سپیکر پشاور ظلمی کے دو کھلاڑیوں حیدر علی اور امید آصف کو بائیو سیکیور پروٹوکولز کی خلاف فرسی کرنے پر مطل کر دیا گیا حیدر علی اور امید آصف کو بائیو سیکیور پروٹوکولز کی خلاف فرزی کرنے پر مطل کر دیا گیا ایچ بیل پاکستان سوپر لیگ سکس کے لیے بنائے گئے بائیو سیکیور پروٹوکولز کی خلاف فرزی کرنے پر پشاور ظلمی کے دو کھلاڑیوں حیدر علی اور امید آصف کو مطل کر دیا گیا ہے ان دونوں کھلاڑیوں کو آج ہونے والے ایونٹ کے فائنل میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی دونوں کھلاڑیوں نے نہ صرف بابل کے باہر موجود افراد سے ملاقات کی بلکہ وہ ان افراد سے مقررہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے میں بھی ناکام رہے جبکہ دونوں کھلاڑیوں نے لیگ کے مقررہ پروٹوکولز کے خلاف فرزی کا اعتراف کر لیا ہے اس واقعے پر ٹورنمنٹ کے کوویڈ نائنٹین مینجمنٹ پینل نے دونوں کھلاڑیوں کی مطلی سے مطالق پیسلا جمعیرات کو کیا اس پینل میں بیریسٹر سلمان نصیر پی سی بی چیف آپریٹنگ آفیسر اور بابر حامد ڈائریکٹر کمرشل پی سی بی اور سربراہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سکس شامل ہیں اس واقعے کے بعد یہ دونوں کرکٹرز اپنے سکوارٹ میں شامل کسی دوسرے رکن سے نہیں ملے اور اب یہ دونوں کرکٹرز آئیسولیشن روم میں جا چکے ہیں علاوہ عزی بائیو سیکیور بابل کی خلاف ورزی کرنے پر حیدر علی قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز سے بھی باہر ہو گئے ہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے کپتان بابا رازم اور ہیڈ کوچ مزباہ الحق سے مشابرت کے بعد سوہے مقصود کو حیدر علی کے متبادل کی حیثیت سے سکوارٹ میں شامل کر لیا ہے سوہے مقصود اب دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز میں حیدر علی کی جگہ قومی سکوارٹ کا حصہ ہوں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی